روزانہ ٹاپ ٹین نیوز بلٹین کے لیے دجناب ٹائمز کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں بلیسہ کے چنگا علاقہ میں رونما ہوا سڑک حادثہ ایک شخص کی موقع پر ہی واقع ہوئی موت تین افراد زکمی زکمیوں کو جی ایم سی ڈوڑا منتقل کیا گیا نائیب تسل اربالہ نے کیا مالنے اور پرانوں کا دورہ لاغڈون کے باوجود کئی دکانداروں کو دکان کھولنے پر کیا گیا جرمانہ لوگوں نے لگایا سرپنچ پر الزام کہا کہ سرپنچ نے انہیں دکانیں کھلی رکھنے کو کہا تھا تمیل ادکارا ویجے لکشمی نے کی خودکشی کرنے کی کوشش ادکار سے سیاستدان بنے سیمن پر لگایا حراسہ کا الزام ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کو ان کی یوم وفات پر خیراج عقیدت پیش کیا گیا بھارت رتن عبدالکلام نے ہندوستان کے دفاعی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کئی میزائل ایجاد کیے تھے پنچ میں شدت پسندوں کی کمینگا کی گئی تبا دو آئی ایڈیز اور دو گرنیڈ ہوئے برامد فراری مجرموں پر پنچ پولیس نے ڈال دی نکیل چھے فرار مجرموں کو حراست میں لے کر عدالت کے سامنے پیش کیا گیا کشمیر یونیورسٹی میں ڈسٹنس مورٹ پوسٹ کریجویشن کے آن لائن امتحانات کے منفی اثرات سبمنٹ بٹن نے دیا دھوکہ طلبہ اپنے پیپرز جمع کرنے سے رہے کاثر عید الازہ کے موقع پر مجدیں اور زیارتیں رہیں گی بند لوگوں سے گھروں میں رہ کر عید نماز ادا کرنے کی کی گئی اپیل لولاب میں سڑک حادثہ حادثے میں پنچتالیس سالہ شخص ہوا زکمی زکمی کو علاج اور معالجہ کے لیے سبزلہ ہستال سوگام کیا گیا منتقل دلی میں ایک عورت اپنے کمسن بچے سمیت ہوئی حلاق پڑوس کے مکان کی دیوار گرنے سے واقع پیش آیا Chinabh Times is fastest growing media house in Chinabh Valley for advertisement contact 9906069007 or 9107123405